گلپر میں پہلی بار فیملی رومز اور ریاشی کمروں کے ساتھ نیو ویو ہوتل گلپر کی اوپننگ کر دی گئی ہے گلپر مین چوک سے چند قدم کے فیصلے پر نیو گلپر ویو ہوتل اینڈ ریسٹورنٹ کی اوپننگ دوا کر دی گئی اوپننگ دوا میں صدر انجمر تاجرہ گلپر حاجی راجہ افتاب عارف سابق صدر بابو راجہ سگیر سمیت بڑی تدات میں لوگوں نے شرکت کی دوا سید انبیت اسین شاہ نے کی لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ ایک اچھا اقدام ہے ہوتل کے ایم ڈی ایسان شاہ نے عوام کے مسائل کو دیکھتے ہوئے بہترین قدم اٹھایا ہے ویو ہوتل پنڈی روڈ کے اوپر خان زہیر خانہ فرنیچر کے ساتھ اوپن کیا گیا ہے اور پرانی بلنگ کے بلکل سامنے واقعہ ہے جہاں پر صاحب سترہ محول لذیذ کھانے امدہ چائے اور سب سے بڑی بات کے فیملی رومز اور ریاشی کمرے بھی بنائے گئے ہیں اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آلہ وآصہبہ صلاة تنجینا بها میاں جمیل اخوال والآفات وتقضیلنا بها جمیل حاجات وتتخیرنا بها میاں جمیل صیعات وترفعنا بها اندکا على الدرجات وتبلغنا بها قصر غائیات میاں جمیل خیرات في الحیات وبعد الممات انکا على کل شئن قدیر انکا على کل شئن قدیر لی حمسک نطفی بها خر الوبائی الخاتمہ المصطفى والمرتدہ وابناہما والفاتمہ اللہم صلی علی سیدنا محمد کما تحب و ترضا له ناد علی مظہر العجائب تجد هو اونل لکا فی النوائب کل حم و غم و سیاجل بی اسمتکا یا اللہ و بنبوتکا یا محمد و بولایتکا یا علی جو یا علی جو جالی اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد و علی محمد کما بارکت علی ابراہیم و علی آلی ابراہیم انکا حمید مجید لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین حسبنا اللہ و نیم الوکیل حسبنا اللہ و نیم الوکیل حسبن الله ونیم الوکیل نیم المولا ونیم النسیر سبحان اللہ و بحمده سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلیش العظیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک و لہو الحمد يوحی و يمоны و ہوا على كل شيء قدیر اللہم انزل علينا مائدتا من السماء تكون لنا عیدا لیولنا وآخرنا وآیتا منك وارزقنا وانت خیر الرازقین اللہم انی اعوذ بکا من الفقر والکلتی والزلتی وعوذ بکا من ازلم اوزلم واللہ خیر الرازقین واللہ ذو الفضل العظیم واللہ ذو الفضل العظیم الحمدللہ الذي لم يتخز ولدا ولم يكن له شريک في الملک ولم يكن له وليش من الظل وكبره تكبیرا لا اقراح في الدین قد تبین الرشد من الغش فمن يكفر بالتاغوت ويؤمن باللہ فقد استمسک بالعروت الوسقى لن آفسام لها واللہ سمیع علیم یا مولا پاک یا رحمت اللہ العالمین یا کریم یا رحمان مولا جو درود پاک پڑا گیا سورہ اخلاص پڑی گئی مولا تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا اس کو قبول و منظور فرما پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں حدیتن توفتن نظرانتن پیش کرتے ہیں مولا تو قبول فرما آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کرمین ازواج متخورات اولاد پاکی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا پاک تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا صحاب تابعین غوث مقدس ولی اللہ اولی اللہ صالحین متاقین سب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا اہلہ السلام کے جتنے بھی شہدہ مولا سب کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا قبول فرما مولا حاس کر حاس اپنے محبوب اپنے محبوب نے آل اولاد نے صدقے مولا جو قرآن پاک سورہ پڑی گئی اس نے برکت نے صدقے مولا شاہ صاحب کے کاروبار میں خوشحالی اور ترقی عطا فرما مولا پنچتن پاک نے صدقے مولا ان کو اس کاروبار میں ترقی اور خوشحالی عطا فرما مولا بے شمار برکتیں عطا فرما مولا روزیوں میں وسط عطا فرما مولا اپنے محبوب نے صدقے روزیوں میں وسط عطا فرما مولا اس کاروبار میں رات دگنی دن چگنی ترقی عطا فرما یا مولا پاک جتنے بھی بے روزگار ہیں مولا ان کو بہتر رزق بہتر روزگار عطا فرما مولا اپنے محبوب نے صدقے انتبر کروڑہ رحمتوں برکتوں کا نزول فرما مولا ار افات و بلیات سے محفوظ فرما مولا حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما مولا ار تنگ دخصی سے محفوظ فرما آنے والی ار مصیبت سے محفوظ فرما مولا شاہ صاحب ان کے بیٹوں کو سب کو صحت و سلامتی والی زندگی عطا فرما مولا حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرما مولا حلال کمانے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرما مولا ہر برائی ار گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما اللہم انزل علینا رحمتا اللہم انزل علینا برکتا الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ قضاقت حیلتی ادرکنی ادرکنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جزاللہن سیدنا و مولنا محمدن صلی اللہ علیہ وسلم ماہو آخلو و صلی اللہ تعالی الاخرین کهی محمد و آلہی و اصحابی جمعین برحمت کا یا رحمت بسم اللہ الرحمن 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 سب کا کافہ چکھ گیا جی آج پر گلپر میں نیو گلپر ہوتل کا افتا ہوا ہے ہمارے لئے یہ خوش شاہن بات ہے کہ اس کے ساتھ انہوں نے جو ریاشی کمرو کا ایک سنسلہ شروع کیا ہے اسے پہلے گلپر میں ہمارے یہاں پر ریاشی کمرو کے والے سے صالت نہیں تھی کافی لوگ یہاں سے کوٹی جا کر ریاش خیار درتے تھے یہاں پر کھانے کا بھی اچھا ہے انتظام انہوں نے کافی اصحابی سے ان کو ایکسپیرنس بھی ہے اور ابھی انہوں نے یہ لحاظ شروع کیا ہے اور ساتھ سے ساتھ ریاشی کمرو کے والے سے ایک اچھا اقدام انہوں نے اٹھایا ہے میں سنسلہ شروع لوگ کے لئے کافی آسانی ہو جائے گی جو مسافر لوگ ہوتے ہیں رینے کے لئے کوٹی جانا پڑتا ہے یہاں سے ٹھارہ دیس کلومیٹر جانا پڑتا ہے انہوں نے اچھی سنو دیان پر میں حصل کیا ہے امید کہتے ہیں کہ یہ اچھا گلپر کے لئے ایک کارباری والے سے اچھا ریسل اقدام ہوتا ہے اچھا ریسل اچھا